کئی ٹی وی نیوز وائس فرم یوکے انوی پیل سبسکرائب ون یوٹیوب اور کپ وانچنی کئی ٹی وی نیوز منچسٹر پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں پر بھی پاکستانی اور کشمیری نصار ہواب موجود ہیں انہوں نے اپنا اتجاج ریکارٹ کرایا اچھی بات ہے اور حساب ضائع بھی کرنی چاہیے تاریخ کی قوموں نے دیا ہے یہی پیغام حق مانگنا توہین ہے حق چھی لیا جائے یہ تاریخ ہے جس سے مفعر نہیں ہے لیکن باتر سال ہو گئے ہیں ہمارے مذہبی آباب بھی بڑے زوک و چھوک کے ساتھ اور سیاسی رانوما سماجی رانوما جب سٹیج سجتا ہے ازادی کشمیر کے حوالے سے ازارہ یکجیتی ہے کشمیر کے حوالے سے تو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں قلم کار آباب دانشور حضرات صحافی حضرات خطبہ علماء سیاستدان سماجی رانوما بڑا یہ شیر پڑھتی ہیں یہ آرانی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جس نے شیر لکھا اللہ اس کو سلامت رکھے اگر آئے ہم میں نہیں ہیں تو کروڑ ہاں رحمت اس کی قبر پر نازل فرمائے بات تو سچی کر گئے لیکن علمیاں ہمارا یہ ہے کہ باتر سال گزر چکے ہیں باتر سال گزرنے کے باوجود جنت کی آزادی کے لیے ہم آج تک کوئی ایسا لائے عمل تیع نہیں کر سکے جس نے قوام عالم پر اپنا اثر چھوڑا ہو اور ہندوستان کے اجتماعی ضمیر کو چھنجوڑا ہو یہی عرض کروں گا کہ جنت کے لیے اغیار سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے مصبت عمل ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا باتر سالوں سے کشمیریوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہماری ماںوں نے ہماری بیٹیوں نے وہاں کشمیریوں نے جس طریقے سے کشمیر کی آزادی کی اور حق خوددیرادیت کی تحریک کو زندہ ابھی تک رکھا ہے اور رکھ رہے ہیں اور بدقسمتی کہ تقریباً چار ماہ سے زیادہ آرسہ گزر چکا آج بھی کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پر ان کو بنیادی سہولیات محسن نہیں ہیں انٹرنیٹ منقطع ہے سوشل میڈیا منقطع ہے اور اس کے باوجود بھی سناخانِ تقدیسِ انسانیت خاموش نظر آتی ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آج جو میرے ساتھ شخصیت تشریف فرمائے ہیں ویسے تو آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف پروگراموں میں یہ لوگوں کے انٹرویو کرتے نظر آتے ہیں مجھے انہوں نے کہا میں نے کہا لودی صاحب آج میں آپ کا انٹرویو کروں گا تو میرے ساتھ موجود ہیں ای ٹی وی کے روحِ روان مشہور و معروف سیاسی سماجی رپورٹر بھی ہیں صحافی بھی ہیں شاعر بھی ہیں بڑی گنا گون اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے نوازا ہے آج میں نے ان کو مجبور کیا کہ آج میں یہ سوال کروں گا اور یہ سوال چپتے ہوئے ضرور ہوں گے اور یہ جواب دیں گے لودی صاحب آپ کو آج پروگرام تازہ ترین میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے کہ آج کیا آپ پوچھنے والے ہیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں گا میں حاضر ہوں لودی صاحب ارزی خدمت یہ ہے کہ بہتر سال ہو گئے لندن کے حوالے سے اگر سلخیاں اٹھائیں تو بڑا عجیب و غریب قسم کا حال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی شخص کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ہیڈنگ جو بنی ہوئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری کرانا ہوگی کوئی کہتا ہے کہ بارتی مظالم بے نقاب کرنے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانا ہوگی کوئی آباب کے کوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی اور یہ وہ کر رہے ہیں جو صدر ہے غالباً مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نہائیت خطرناک اور سنگین ہے ان کو شاید آج پتہ لگا ہے تو یہ باتر سال تے خطرناک ہے اور سنگین ہے اثر کی ضرورت نہیں ہے یہ درد ہے افسوس یہ ہو رہا ہے جی جی کہ جتنے بھی آپ نے بیانات اخبار کے یہاں کوٹ کیے ہیں کہ حالت سنگین ہے اور رائے مردم شماری کرانی ہوگی کوئی کہتا ہے شماری کوئی کہتا ہے بارتی مظالم نکاب کرنے کے نہیں نہیں آپ بولے 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 یہ میں مکمل کر لوں اس کے بعد فلور آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مزاق اور یہ جو صافی حضرات جو خبریں بنانے والی ہیں میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ ہی میرا خیال ہے پرانی فائلے رکھی ہیں جس طرح وہ ملشیوں نے پاس فورٹ آفیس کے باہر رکھی ہوتی ہیں اور ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے اسی طرح وان ٹو سری فیل کر دیتے ہیں تو ایسے مواقع پر یہی تراشی ہیں ہم بچپن سے پڑتے ہوئے آج چکے ہیں پینتالیس سنتالیس سال میری عمر ہو چکی ہے مضبوضہ کشمیر میں جی صورت آر خطرناک اور سنگین ہیں ان کو آج پتا لگے جناب جی کوئی کہتا ہے رائی شمائی کرانی گا ہوگی تو یہ تو بات تو اس وقت انیس سوڑتالیس یہ قوام متحدہ کہ قراردادوں میں یہ چیز اظہاروں میں شمس ہے کسی کو کہا کشمیریوں کے درد کو اجاگر کرنا ہوگا ابھی تک شاید انہوں نے اجاگر نہیں کیا اور کشمیریوں کا درد تو ہر پوری دنیا کے ضمیر پر تمانچہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی سنہ خانے تقدیس انسالیت خاموش ہیں کوئی کہتا ہے مضمت کرنی ہوگی کوئی کہا ہے جلد آزادی سے ہم کنار ہوگا تو یہ بیانات ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے ورکنگ ڈیس پر میں سمجھتا ہوں کل ورکنگ ڈیس تھا اور مجھے کہ یا اب آپ نے کہا مدنی تھا میں نے کہا یا یہ پروگراموں میں میں جاتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے وہاں کیا ہونا ہے کھانا پینا ہوتا ہے پیچھے سے آڈر آیا ہوتا ہے ورکنگ ڈیس میں لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو جو کام پر تھے وہ تو کاموں پر تھے جو کاموں پر نہیں تھے لیکن آپ تو صافی ہیں آپ کیوں نہیں گئے جی دیکھیں جی میں میں اسی لیے نہیں گیا کہ ہر سال پانچ فروری یومیں سیاہ کشمیر منایا جاتا ہے وہی چند گنیں چنہ چہرے ان فنکشنز میں آتے ہیں فوٹو بناتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اخباروں میں لگاتے ہیں نیوز بنتی ہے چلی جاتی ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہر سال زیادہ سے زیادہ خراب ہو رہا ہے ابھی آپ نے کہا کہ حالت صورت حال بہت سنگین ہے میں نے نہیں کہا نہیں جو ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ہے یعنی صدر صاحب کا وہ حالت بہت سنگین ہے کیا ان کو آج نظر آیا ہے کہ حالت سنگین ہے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ جتنے بھی ہمارے برطانیہ سے وہاں گئے تھے وہ آواز اٹھاتے رہے آج کدھر ہیں ان کو بھی وہاں سے پیک کر کے واپس بھیج دیا گیا بلکہ برطانیہ خود وہاں سے نکل آیا اب پاکستان جو کشمیر کے لیے درد رکھتا ہے اور شہر رکھتا ہے اس نے اس کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے کہ وہ یورپین پارلیمنٹ میں جا کے اس آواز کو زندہ رکھ سکے گا جبکہ برطانیہ اب بریکسٹ تھے بعد اس کا وہاں پر کوئی اثر حصول نہیں رہا میں ایک سوال ان لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے پیس میکر ہیں جس وقت لیبیا لبنان شام عراق کوئیت سعودیہ یمن سیریہ جس وقت وہاں پر یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی تو یہ جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ ہم پیس میکر ہیں یہ لوگ تو بغیر کسی کہے وہاں جا کر انہوں نے عراق کو ختم کیا لیبیا کو ختم کیا کوئیت میں جا کر بیٹھ گئے سویدیا سے پیسے لے کے چلے گئے سیریہ کے ساتھ چلے گئے افغانستان میں پہلے انہوں نے اپنے طالبان بنائے جو نے انہوں نے رشیہ کے ساتھ کیا پھر ان کو طالبان بنا گئے نہیں وہاں پر تو ان لوگوں کے اپنے مفادات تھے اپنے مفادات کی خاطر نہیں ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے تو پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی وہ کہاں آواز اٹھائیں گے یہ وہ لوگ آواز نہیں سنیں گے اگر ان کا وہاں مفاد نہیں ہے میں عمران خان کو پھر بھی یہاں پہ کریڈٹ دوں گا کہ جس نے پشلی حکومتوں سے زیادہ اس کشمیر کے لئے آواز اٹھائی وہاں جا کر آواز اٹھائی ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آواز اٹھائی جنہوں نے کہا کہ ہم اس کے لئے کچھ کریں گے بلکہ وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں جا کر بغیر بلائے ان کی مدد کرنے کو چلے گی جیسے میں نے ابھی بتایا عراق، کوئیت، سیریا، شام یہ آپ کے سامنے ہیں کشمیر میں وہ لوگ کیوں جا کر اس کا نہیں کرتے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تناظر میں کشمیر کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا آخر وجہ کیا ہے دیکھیں یہاں آپ نے ابھی خود کہا لیا لابنگ کی کمزوری ہے وہ تو آمن نہیں کر رہی اس لیے کہ ان طاقتوں کی اس خطہ میں کشمیر میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں کشمیر ازاد کرانے کے لئے ہم لوگ یوں ہی فوٹویں بنا کر سیلفیاں بنا کر جمع ہو کر کھانے کھا کر گھر جا کر سو جائیں گے کہ صبح ہماری فوٹو لگے گی پھر کشمیر ازاد نہیں ہوگا ہمارے ہائی کمیشلز نے یا دوسرے ملکوں میں جہاں ہمارے سفیر اور ایمبیسیڈرز بیٹھے ہیں وہ بلا کر ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ اس میں کیا کنٹریبیشن ہے دوسرے ملکوں کی اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر ڈراما باز لیے یہ پچاس کل ایمپیز بھی ہمارے جو ہیں مختلف سرزمین برطانیہ میں جو پروگرام ہو گئے ہیں پچاس کے قریب لگ بگ ایمپیز جو ہیں وہ بھی اس یومی یک جیٹ یہ کشمیر کے موقع پر اپنے ووٹروں کی خاطر اسی ہی وہ گئے ہیں انہوں نے بات کی ہے تو کیا سمجھتے کہ پچاس ان لوگوں کو صحیح طریقے سے استعمال کی جائے اور لابنگ کی جائے یہاں کی پارلیمنٹ میں تو برطانیہ جو ہے مدنی صاحب یہ جو پچاس ایمپی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ استعمال ہونے والے نہیں یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ووٹرز کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں استعمال کر کے اپنا ووٹ پکا کرتے ہیں اور وعدے کر کے جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ برطانیہ میں اگر پچاس ایمپی کشمیر کے معاملے پر بھول رہے ہیں تو آج تک انہوں نے انڈیا میں جا کے ایک انڈیپنڈن مبسر کی طریقے سے جا کے وہاں پہ اجازت کیوں نہیں مانگ سکتے کہ ہمیں گراؤنڈ ریالیٹی دیکھنے ہمیں اندر آنے دیا جائے یہ پچاس ایمپی کیا کر رہے ہیں صرف اپنے ووٹ لے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے میں تو یہ ہی کہوں گا اگر ان میں دم ہو تو یہ آواز اٹھائیں یہ خالی وہاں پہ ایک آدمی دیا دو آدمیوں کو بول دینے سے کشمیر ازاد نہیں یہ پچاس ایمپی کیا آپ نے بات کیا یہ پچاس ایمپی اگر اپنا رسوق لگائیں آواز اٹھائیں کچھ بھی نہ کریں صرف جا کے وہاں پہ گراؤنڈ ریالیٹی کی آواز اٹھائیں میرا خیال ہے کہ بہت سے پردے چاک ہو جائیں گے لیکن جہاں بھی دنیا کے اندر ہمارے کونسلیٹس ہیں بیسیز ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ایسا کام کریں کہ اگر ان کو کشمیر کے ساتھ درد ہے تو ڈیوٹی سے نکل کے کام کریں انہیں چاہیے تھا کہ سٹی سینٹر میں جاتے ٹاؤن ہال میں جاتے مظاہرہ کرتے کھڑے ہوتے وہاں پہ پتہ لگتا کہ کوئی آواز پاکستانی عوام نے وہاں نکالی ہے اور یہ کونسلیٹ کے لوگوں نے آ کر کمیونٹی سینٹر میں اپنی لوگوں کو بلا کر پاکستانیوں کو کہ جی کشمیری مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ وہاں پہ کشمیری بھی اتنے آئے ہوں گے کیونکہ لوگ کام پر ہیں اور پھر اس کے بعد کشمیر کی ازادی کا نازل نظرین لوگی صاحب نے بڑا خونصور جبلہ یہاں نکتہ اٹھایا ہے کہ وہ کمیونٹی سینٹر میں جو پروگرام ہوا ان کے بارے میں ان کے تحفظات یہ تھے کہ پہلا تو ورکنگ ڈیز تھا پروگرام جو تھا وہ شام کو رکھنا چاہیے تھا اگر ایک دن کو کرنا ہی تھا تو جتنے اب آپ انہوں نے ادھر کٹھے کیے تھے اگر وہ سیٹی سینٹر میں یہاں اجازت لے کہ یہ کام کرتے تو اس کا اچھا میسے جاتا دوئیگر اقوام عالم کے لوگ بھی دیکھتے تو لوگی صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیے میرا پیغام سب سے یہ ہے کہ جو بھی کشمیر کی ازادی کے لیے جدو جہاد میں شامل ہیں جو بھی کشمیر کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ کونسلیٹ امبیسیز اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر مظاہرہ کریں باہر نکلیں اور اپنی آواز کو دنیا میں پہنچائیں کمرے میں بیٹھ کر اپنے ان لوگوں کے ساتھ فوٹویں بنا کر کشمیر ازاد نہیں ہوگا وہ لوگ جل رہے ہیں وہ لوگ بند ہیں ان میں تکلیف ہیں بچے بھولے تمام لوگ وہاں پر پریشان ہیں اگر ہمارے سینوں میں درد ہے کہ کسی مسلمان کی مدد کی جائے کشمیریوں کو بعد میں دیکھئے انسانیت کو پہلے رکھئے اگر کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے تو شہر اگ کو کمروں میں نہیں بچانے کے لئے باہر نکلنا ہوگا میرا تو صرف اتنی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے افسوس اس بات کا ہے کہ ازادی کی جد و جہد ایسے نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیئے تھے بہت شکریہ لوگی صاحب ناظرین کرام تازہ ترین پروگرام میں جو خیالات تھے لوگی صاحب کے آپ نے سنے پاکستان کہ یہ نعرہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے ہندوستان کہتا ہے ہمارا ٹوٹنگ ہے ایک نقیقت بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے آج بہتر سال ہو گئے ہیں انگ انگ ٹوٹ رہے ہیں شاتوں پہ شاتے ہو رہی ہیں تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا کشمیریوں کی عظیم قربانیوں کے صدقے میں اور شہدہ کا خون رنگ لائے گا اللہ تعالی مظلوم کشمیریوں کو آزادی کی منظر سے آشنا فرمائے اور جو جو بھی اس وقت کشمیریوں کے حق میں ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں آر فورم پر کشمیریوں کو جو مسئلہ ہے یہ پوری دنیا میں انسانی مسئلہ بن چکا ہے اور اس انسانی مسئلے کو انسانی خطوط پر ہی اگر اجاگر کیا جائے تو خارجی سطح پر اور داخلی سطح پر جو ہمارے رانماں ہیں جو قوم ہیں وہ کشمیریوں کی قربانیوں کو یقینا نہیں بھولے نہ پاکستان بھولا ہے نہ پاکستان کی بیس کروڑ عوام بھولی ہے اور نہ انسانیت پر یقین لکھنے والے لوگ بھولے ہیں ان کی ہمدردیاں اخلاقی کشمیریوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو منظر مراد سے آشنا فرمائے اور خطے کو کیسے محفوظ رکھے اجازت دیدی اسلام علیکم ورحمت اللہ کے بعد یں